بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فواز احمد آپ میں سے کئی دوستوں کے ساتھ انٹرڈکشن ہو چکا تھا بڑے بھائی ہیں شہزاد احمد مرزا آئیٹی ایکسپرٹ ہیں تو ان کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے فیش بک پہ اپنی چیزیں سیکھ کرنے کے بارے میں کچھ آپ سے باتیں کی تھی تو آلٹی میٹلی ان کی مشاورت سے ان کے کہنے پہ مجھے اسی طرف آنا پڑا جس سے میرے الیکٹرن تھا کہ اپنا ایک چینل بنا کے تو اس پہ یہ سارا کام آپ کو بھی سکھایا جائے جب یہ ویڈیو لگی شہزاد بھائی کے چینل پہ تو بڑے سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کچھ لوگ کام کر رہے تھے آلٹی کچھ کرنا چاہ رہے تھے سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے مجھے بڑے میسیجز آئے ہاں جی ہمیں بھی گائیڈ کریں کہ کیسے ہم کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ون بائی ون کچھ لوگوں کو تو میں نے گائیڈ کیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے میسیجز اور ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک مندر ٹائم نہیں دے سکتا پھر وہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ مندر پراؤڈی ہو گئے سکھانا نہیں چاہتا تو اس کے بڑا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ویڈیو لیکچرز بنا کے سب کو ایڈریس کر دیں اور پھر آپ کے جو کرسٹن آنسوں ہوگے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ وہ بھی کریں گے تو آج سے میں یہ سٹارٹ کر رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا اور آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ بھی کیسے میری طرح پراؤڈٹ سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے ہم بیسکس جو ہے نا وہاں سے سٹارٹ کریں گے جیسے جی میل اکاؤنٹ بنانا فیسکوک کا پیج بنانا میں آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیویں بتا چکا ہوں کہ میں اتنا نل تھا یا میرا انٹرسٹ اتنا کم تھا کہ میں نے جب پراؤڈٹ سیل کرنا شروع کی جس فیسکوک پیج پر سیل کی وہ پیج بھی میں نے اپنے بھائی سے بنوایا تھا کہ جی مجھے فیسکوک کا پیج بنا دے حالان جب میں نے بعد میں دیکھا تو ایک آتے منٹ سے زیادہ کام نہیں ہے یہ تو بہت اتنی چھوڑی چیزیں ہیں ہم اس کو بھی فوکس کریں گے تاکہ جو بالکل بیگنرز ہیں جن کو کچھ نہیں بتا وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکیں تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے پراؤڈٹ ہنٹ کرنا پراؤڈٹ تلاش کرنا کہ آپ نے سیل کیا کرنا ہے کئی لوگوں کے پاس یہ ٹیکنیکز ہوتی ہیں سیل کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن پراؤڈٹ نہیں ہے اور کئی اس کا وائس ورسہ کہ پراؤڈٹ موجود ہے لیکن اس کو سیل کرنا نہیں آتا سیل کیسے کریں کہاں پر کریں تو اس میں ہم دونوں چینوں پر فوکس کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے جو آج ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا پراؤڈٹ ہنٹنگ پر کہ آپ نے پراؤڈٹ ہنٹ کیسے کرنی ہے تلاش کیسے کرنی جو میں نے پہلی پراؤڈٹ کی اس کے بعد دو تین پراؤڈٹس پر کام جاری ہے کاسمیٹکس پر اور کچھ ہربل پر تو پہلی پراؤڈٹ یہ تھی پنجیزی جس کا لاستم تذکہ کیا ہم نے کہ سترہ ہزار پر کی انویسٹمنٹ سے ہم نے آغاز کیا صرف سترہ ہزار جی بلکل ٹھیک سن رہے ہیں سینٹین تھاؤزنڈ سے ہم نے آغاز کیا دھائی لاکھ روپے تک ہم اس کا بجڑ لے کے گئے اور ویڈن ون ار ٹو منت بس تو کیا تھا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ لگ تھی بھائی کی سپورٹ تھی انہوں نے کافی گائیڈ کیا اور کچھ ہم نے تجربے کیے جو کچھ فیل ہوئے کچھ کامیاب ہوئے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جیسے یہ ایک پرڈٹ تھی کمپیٹشن بڑا لو تھا اور ہماری پرڈٹ چل گئی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پنجاب میں اتنا سکوپ نہیں تھا اتنا کے پی کے میں ہے تو سب سے پہر یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اپنی پرڈٹ سیل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہو اور اس میں کمپیٹشن لو ہو جتنا زیادہ کمپیٹشن ہوگا اتنے آپ کے چانسز کامیابی کے کام ہو جائیں گے جیسے دیکھیں ایک کرونا آیا اور بڑے سارے لوگوں نے فیس ماسک وغیرہ کام شروع کر دیا جنہوں نے شروع میں کر لیا وہ کامیاب ہو گئے اب اگر آپ کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی خاص کامیابی کے چانسز ہیں کہ ہر دوسرا دیسا بندہ اس میں لگ گیا اور کمپیٹشن بہت زیادہ ہے اور مارجن الٹیمیٹلی کام ہوتا جا رہا ہے تو سب سے پہلا جو کی فیکٹر ہے جو آپ نے پرڈٹ سیل کرنے کے لیے دھیان میں رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پرڈٹ کی ڈیمانڈ ہو اور اس میں کمپیٹشن لو ہو دوسری بڑی اہم چیز جو کہ ہماری حالانکہ اس پرڈٹ میں جو میں نے آپ کو دکھائی پنجیری یہ اس پہ پورا نہیں اترتی تھی وہ تھا کہ پرڈٹ جو ہے وہ ایک سیزن میں نہ چلے سیزنل نہ ہو یہ یعنی کہ گرمیوں کی آئیٹم ہو سردیوں میں نہ چلے اس میں کامیابی کی چانسز اس لیے کم ہیں جیسے ہماری آئیٹم یہ سردیوں کی تھی سردی کا سیزن ہم نے کافی اچھا لگایا لیکن یہ گرمیوں میں استعمال نہیں ہو سکتی تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی پرڈٹ پر تک کام کریں جب آپ کے پاس سردیوں کی اگر آئیٹم ہے تو گرمیوں کی کوئی اور آئیٹم بھی ساتھ تیار ہو ادھر وقت آپ ایسی پرڈٹ پر کام کریں جو پورا سال چلے ٹھیک ہے جی تیسری چیز جو سب سے اہم ہے سٹارٹر جو ہیں ان کے لئے بڑی اہم ہے کہ آپ کا ایک اچھا خاصا ہیلڈی مارجن اس میں شامل ہو جب مارجن نہیں ہوگا اب اس میں کچھ کمائیں گے نہیں تو آئیٹمیٹلی انٹرسٹ آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا مجھے یاد ہے جب ہم نے اس کی پرائس رکھی تو مجھے دونوں بھائیوں نے جو مجھ سے بڑے انہوں نے کہا کہ اس کی پرائس آپ اتنی رکھیں اور میں نے تھوڑا سے کم رکھی مجھے کوئی لالچ نہیں تھا میں نے کہا چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بچت نہ بھی ہوئی تو بھی کام سیکھ لوں یہی کافی یہی میں اب پروفیٹ ہے لیکن ایڈٹی میٹے پتا چلا کہ نہیں کام رکھی تھی پر کام بڑھائی مارجن آیا اور زیادہ کانفیڈنس ملا تو ایک ہیلڈی مارجن ہونا چاہیے آپ نے محنت کرنی ہے اور پھر آپ نے ظاہری بات ہے ان بھی کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ کام نہ کریں سوچ چھوٹی نہ رکھیں یہ میرے سا بھی پروپلم تھا جو میں نے سترہ ہزار کے ساتھ ڈرتے کام شروع کی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا بہل ہر بندے کا نئے بندے کا ایسے ہی حساب ہے تو آپ کوئی جو گول ہے وہ بڑھا رکھیں مثلا آپ کم از کم سوچیں کہ جو آپ پروڈٹس سیل کر رہے ہیں اس کو میں نے دو تین ماہ میں پانچ چھے لاکھ تک لے کے جانا ہے تو یہ تب پوسیبل ہے جب مارکٹ شیر اس کا ہوگا مارکٹ میں اتنی وہ پروڈٹس سرچ کی جا رہی ہے لوگوں میں ڈیمانڈ ہے اس کی تب ہی آپ یہاں تک جا سکیں ورنہ آپ محنت اتنی ہی کریں گے اور آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں پچاس ہزار ایک لکھ یہ مائنڈ بلکل لے چلیں گول بڑھا رکھیں انشاءاللہ آپ اچیو بھی کریں گے اگلی بات جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانی چاہیے کہ کوئی پروڈٹ خود تیار کریں یا بنی بنائی رہیں کبھی غلط چیز سیل نہ کریں جیسے ہم نے یہ پروڈٹ لی خود جا کے ہم نے انگریڈنٹ پرچیز کیے اور اپنی طرح سے خلوص سے دل سے نیت کے ساتھ اس کو بنایا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اور اس کے انگریڈنٹس میں جو سب سے اہم انگریڈنٹ ہونا چاہیے وہ ہے آپ کا خلوص اس میں خلوص شامل کریں کہ یہ جو پروڈٹ ہم بنا رہے ہیں یہ اچھی پروڈٹ ہے آپ کے کسکنوں کے اس کا فائدہ ہوگا اور وہ دوبارہ بھی آپ سے یہ بائی کرے گا اس ہی میں آپ کی کامیابی ہے ٹھیک ہے جی اس میں امپروومنٹ کی گنجائش رکھیں ہم نے پہلی مدد پروڈٹ سیل کی تھوڑی بہت کمیاں کو تہہیہ تھی ہم نے اس کو نیکس ٹائم دور کیا بڑا اچھا رسپونس آیا اگلی چیز جو ہے کہ آپ نے ریویوز پر بڑا کام کرنا ہے ریویوز پوزیٹیو لینے کی حد تل امکان کوشش کرنی ہے کیونکہ یہی آپ کی آگے مارکیٹنگ بنے گی اور آپ کی پروڈٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو میرے جیسے سٹارٹرز ہیں ان کو کافی دھچکے بھی لگے جیسے مجھے میں نے بتایا کوری کمپنی سے بہت زیادہ تھوڑا سمیں فیڈا بھی ہوا مسئلے کیا تھے کہ ہمارا پلاسٹی کا ایک اچھا خاص مضبوط جار تھا جس میں ہم یہ بھیجتے تھے پھر بھی بریکیج ویڑا کیشو کسٹمر کی انڈ سے کمپلینٹس تھیں جیسے یہ آپ کا باپ یہ ٹوٹی ہوئی حالت میں ملا ہے پنجیری فلایر تھا اس میں بکھری پڑی ہے تو پشش کریں جو فریجائل مٹیریل ہے فریجائل آئٹن گلاس جو جار ہو اس پہ کام نہ کریں آوائیڈ کریں سٹارٹنگ میں اس طرح الیکٹرونکس کی پرورڈٹس پہ کام نہ کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی پرورڈٹس جب دوسرے تک جائے گی یہ کمپنی جتنا مرضی آپ سے وعدہ کریں بڑے سیفلی پہنچائیں گے کوئی ایسا چکر نہیں یہ وعدہ تکی بات رہتی ہے ورنہ پریکٹیکل یہ ایسا ممکن نہیں اور آخری بات جو ہے جو بگنرز ہیں جیسے کہ میں بھی تھا انہیں شروع میں یہ جو ڈیلیوری کی کاؤس پڑ جاتی ہے سی او ڈی یہ اس سے بڑا کنسر ہوتے ہیں مثلا تقریبا ایوریج جو کوئی نومل جو کامپنی ہے وہ دھائی سو تین سو پر پیس ہے وہ چارج کرتی ہے آپ کو ڈیلیوری کے اب ویٹ آپ کوشش کریں کہ لائٹ ویٹ آئیٹم ہو جیسے ہماری یہ پانچ سو گرام کا ایک باکس جار ہے تو اگر دس بیس گرام بھی ویٹ اوپر چلا جاتا تھا ایک کیجی دو باکس کئی لوگوں موگواتے تھے تو دس بیس گرام بھی اوپر چلے دو پانچ سو ڈیلیوری چارج تو اس میں تو ایک کیلوگرام تک آپ پہنچتے نہیں ہیں عموما تو کوشش کریں لائٹ ویٹ اور چھوٹے سائز والی سٹارٹ میں آئیٹم پہ کام کریں ٹھیک ہے اسی طرح جس میں ورائٹی ہو جیسے گارمنٹس ہیں بڑی دنیا کہہ رہی ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے کئی ٹھوکریں کھائی ہوں گی لاس کروائے ہوں گی تب جا کے وہ پروفٹ میں آئی ہیں تو کوشش کریں پہلے سنگل آئٹم پہ کام کریں جس میں ورائٹی ہے جیسے گارمنٹس ہیں سائز ہیں کلرز ہیں اس میں پھر آپ کے بڑے سارے جو سمپلز ہیں جو آپ کے پاس پیس پڑے ہیں وہ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے کوئی سائز رہ گیا سیل ہونے سے وہ لاس ہے آپ کا سارا تو کوشش کریں سنگل آئٹم سے کام سٹارٹ کریں جب ایک بگ کام سٹارٹ کر چکے آپ اور اس میں تھوڑا بہت آپ کو فائدہ نظر آ جائیں پھر آپ آگے جا کے کھل کے کھیلیں تو یہ کچھ ٹیکنیکس تھی جن کو ہم آگے پورے سیریز میں انشاءاللہ ون بے ون مزید ڈسس کریں گے اس پہ آپ بھی ورک کریں اور آخری باج میں کہنا چاہوں گا کہ کائنلی صرف چسکے لینے کے لیے مزہ لینے کے ویڈیو نہ سنیں آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایک بروسلی کا اپنے نام سنا ہوگا بہت مشہور مارشل آرٹس تھا اس کا کہنا تھا جی کہ کامیاب آدمی ہے نا the successful person is the average person but with a laser like focus کہ اس کا فوکس ایسا ہوتا ہے laser ایک سٹریٹ لائم میں ٹریول کرتی ہے torch light پھیلتی نہیں کہ فوکسڈ ہو جائے اپنے کام پر فوکس کریں وہ آدمی صرف اتنا فرق ہے کہ فوکس اس کا بڑا laser like focus ہے تو فوکس ہو کے کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ